یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آئے اور ان کو یہ کہا کہ میرے پیارے ابباجان کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے دیکھیں ہیں گیارہ ستارے اور سورج اور چاند اور آپ یہاں دیکھیں انہوں نے ریپیٹ کیا کہ میں نے دیکھیں میں نے دیکھیں آیت کے شروع میں بھی انہوں نے کہا اور آپ دیکھیں آنا یہاں پہ دو دفعہ ہوئے جو اور بھی جانتے ہیں ان کو یہ بات ہوتا ہے میں نے کوئی شک نہیں میں نے اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھیں ہیں گیارہ ستارے اور سورج اور چاند وہ پھر سے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے اور پھر کہتے ہیں لی ساجدین اب اس سے ہم یہ بات بھی اخص کرتے ہیں کہ جب وہ بچہ جب آپ سے کچھ شیئر کر رہا ہو تو وہ نروس ہوتے ہیں بہت زیادہ اور جب وہ نروس ہوتے ہیں تو وہ ایک بات بار بار دہراتے ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں مثال کے دور پھر سکول میں کچھ ہوا ہے یا پلی گراؤنڈ میں کچھ ہوا ہے اور آپ ان سے پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ کیا ہوا وہ کہتے ہیں میں کھیل رہی تھی میں کھیل رہی تھی آپ کہتے ہیں ہاں ہاں بتاؤ پھر کیا ہوا اور میں کھیل رہی تھی اور پھر اور پھر اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار لفظوں کو دھر آتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اس پوائنٹ تک جانا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ان کو نروس کر رہا تھا یا وہ ان سے بتایا نہیں جا رہا یا ان کو سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا ہوا ایک دم سو یوسف علیہ السلام جب بچے تھے تو انہوں نے یہ خواب دیکھا اور جب انہوں نے اپنے والد کو بتایا تو وہ ڈھرے ہوئے تھے اور یہ خاص پاس جب انہوں نے کہا انہی جنہوں کو عربی گرامر کا پتہ ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اِنَّا حَرْف لِعَزَالَتِ شَكْ اِنَّا استعمال ہوتا ہے شک کو دور کرنے کے لیے یعنی وہ اپنے والد کو بتایا رہے تھے اپنا خواب اور وہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ میری بات کو مانے یا نہ مانے میں نے اتنا بڑا خواب دیکھا ہے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو سیسے سمجھا نہ پاؤں کہ میں نے کیا دیکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ یقیناً میں نے دیکھا ہے یہ خواب میں نے دیکھے ہیں گیارہ ستارے اور پھر انہوں نے فرمایا اور آپ دیکھیں تو یہ بڑی عجیب زبان استعمال ہوئے ہیں اردن میں اس کام ترجمہ کریں گے یہ ضمیر غیر عقل کے لئے استعمال نہیں ہوتی اگر یہ چیز چاند اور ستاروں کے لئے ہوتی تو اس میں دو اپشنز ہوتے ہیں ایک رائیتوہن لی ساجدات یا پھر یا رائیتوہا لی ساجدہ جس طرح انہوں نے یہ بات کی ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ اصل میں یہ ستارے نہیں ہیں یا چاند اور سرج نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں کیونکہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے یہ ذوی العقول ہے یعنی لوگوں کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ چیز سو جب انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ وہ میں سجدہ کر رہے ہیں وہ میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں کیا وہ میرے لئے ایسا کر رہے ہیں سو یہ چیز انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور ان کے والد جب انہوں نے یہ بات پوری سن لی اور جب انہوں نے سنا کہ کس طرح سے ان کے بیٹے نے ان کو یہ خواب سنایا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے احساسات بیان کی ہیں یہ بچہ جو ہے یہ الگ ہے نہ تو صرف اس نے ایک خاص خواب دیکھا ہے بلکہ اس نے خود ہی اس کی تقریباً تعبیر بھی بتا دیا ہے جس طرح سے اس نے رسکرائب کیا ہے اس خواب کو سو جو اس کی تعبیر تھی وہ اس کے اندر ہی آگئی لیکن کوئی خواب دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن خواب دیکھنا اور اتنی عقل رکھنا اور اس کے اندر معنی بھی سمجھ میں آنے لگ جائیں یہ بہت بڑی بات ہے سو اللہ تعالیٰ یہ مقالمہ جو ہے یہ ہمیں قرآن جید میں دکھا رہے ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے در میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر سکتے تھے لیکن اس حصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جید میں رکھا ہے آپ سوچیں گے کہ بہت بڑی بات کوئی میجر ایونٹ ہوا ہوگا لیکن ایک چھوٹا سا مقالمہ اور اس مقالمے میں یوسف علیہ السلام صرف اپنا خواب بتا رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد فوراں ہی ان کے والد دیکھے ان کو کیا کہتے ہیں اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بتانا یوسف علیہ السلام کو الڑی یہ بات پتا تھی اور ان کے والی یعقوب علیہ السلام کو ہی پتا تھی کہ اس کا تعلق ان کے بھائیوں سے ہے اپنے بھائیوں کو مت بتانا مجھے پتا وہ اس خواب کا حصہ ہیں اور آپ کو بھی یہ بات پتا ہے سو اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا وہ پہلے سے ہی حسد کا شکار ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کچھ آل چلیں اب وہ بچے ہیں باز وقت ہم کہتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے سامنے ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں ان کی حفاظت خود کرنی ہے ٹھیک ہے نا ہم ان کے لئے ہیں لیکن باز وقت ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ان کے لئے کون اچھا اور کون برا کون سے انکل ہے جن سے دور رہنا ہے کون سے قزن جن سے دور رہنا ہے کوئی بھی فیملی سیچویشن جو ہے نا وہ آئیڈیال نہیں ہوتی اور باز وقت کہتا ہے والدائیں نہیں سنتے بچے آگے کہتا ہے کہ میرے بھائی نے ایسا کی ہے میری بہن نے ایسا کی ہے اور آپ کو سکتا ہے نہیں میں نے سنا مجھ سے بات نہ کرو میں اپنا کام کر رہا ہوں پتہ ہے میرے ایک دوست کہتا تھا وہ الڈیریا سے تھا وہ جوئنٹ فیملی میں رہتے تھے تو ان کے خاندان میں وہ خود ہے اس کے بڑے بھائی کی فیملی ہے ان کے بچے ایک دم خوش ہو جاتے تمام لڑائیاں ختم کیونکہ ان کے اباجان کے ایک پالیسی تھی اور وہ یہ تھی کہ اگر میں نے دیکھ لینا تم میں سے کسی کو بھی لڑتے ہوئے تو میں نے تم ساروں کو ایک لائن میں کھڑا کرنا ہے اور ساروں کو مارنا ہے ساروں کو مار پڑے گی سو بات یہ تھی کہ بعض وقت ہم نہیں سننا چاہتے یا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور ہم اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں بعض وقت فیملی میں ایسے مسئلے ہوتے ہیں کسی کو غصے کا مسئلہ ہے کسی کو حسد کا مسئلہ ہے کوئی بہت گالیاں دے رہے بعض وقت کوئی کسی کو مار رہا ہے یا کوئی کسی کے خلاف چال چال رہا ہے اور یہ چیزیں ہر خاندان میں پائے جاتے ہیں کون بہتر جانتے ہیں سو بعض وقت آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں اپنے جاننے والوں میں بھی دیکھنا ہوتا ہے سو یاقوبہ اسلام نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بھائیوں سے بچ کے رہنا آپ ابھی بچے ہیں وہ ابھی بڑے ہیں اس طرح کی باتیں ان سے اپنی شیر نہیں کرنی لا تقصص اور اعقالی خواتک ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں اور یہ ان کا بھی مسئلہ نہیں ہے پورا پورا انہا شیطان للانسان عدو و مبین کوئی شک نہیں کہ شیطان بہت کھلا دشمن ہے انہا شیطان جو ہے وہ آپ اور اجنبیوں کے درمیان نہیں ہوتا صرف بلکہ شیطان تو خاندانوں کو بھی جھڑتا ہے آپس میں حسد ڈالتا ہے بھائیوں کے درمیان بھائیوں اور بہنوں کے درمیان والدین اور بچوں کے درمیان ماں اور بیٹی کے درمیان یا ماں اور بیٹے کے درمیان یہ جو فیملی ریلیشنشپس ہیں نا یہیں تو سب سے زیادہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے سب سے پہلے ہو چاہتا ہے کہ ان کو میں تباہ کروں گا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے انسانیت کو تباہ کرنے کا سب سے پہلے اس یونٹ کو ڈسٹروائے کریں جو کہ پوری انسانیت کو جوڑ کے رکھتا ہے فیملی سسٹم کو تباہ کرو سو شیطان سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے فیملی میٹرز میں بچوں کے درمیان والدین کے درمیان میں بیوی کے درمیان یہ جو خونی رشتے ہیں اور جتنے برحم کے رشتے ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں ان کو تباہ کروں گا جب یہی تباہ ہو جائیں گے تو پیچھے کیا رہے گا سب ختم سو جو حفاظت ایک خاندان لاتا ہے نا وہ گئی وہ اپنی چال میں کامیاب وہ سو پہلی چیز جو یاقوب الاسلام اپنے بچوں کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچ کے رہنا ہے اور اگر یہ چیز ہم خود اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی سکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو خبردار کرنا ہے لیکن ان لوگوں سے بچ کے رہنا ہے اور ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ یہ لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچائیں یہ بڑا ضروری ہے اور یہ ایک نبی کی سنت ہے یہ اتنی امپورڈن سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن جید میں لیا ہے تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں کہ فیملی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اب یہ رمضان گزر آیا ہے ابھی حملائی دائی ہے تمام خاندان ایک جگہ اکٹھا ہوگا گیا ان کے ساتھ کچھ کزنز آئیں گے ان کو پرپیر کرنا ہے اہیڈ آف ٹائم کیونکہ وہ معصوم ہیں اور بعض وقت کیا ہوتا ہے معصومیت میں وہ ہر کسی بھی بھروسہ کر لیتے ہیں سو اس صورت کے شروع میں ہی ہم کیا سیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے بچوں کو خبردار کرنا ہے کہ جو خاندان بھی ہے نا اس میں بھی آپ نے بہت ہی چکننے رہنا ہے اللہ تعالیٰ بہت واضح کر کے بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا بہت واضح کر کے